موسیقی 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 آسم رزا کا کہنا ہے کہ آٹے کی بڑھتے قیمت کی ذمہ دار محکمہ خوراک ہے سیکٹی خوراک نے دو سو منت زائد گندم کی سٹوریش پر پبندی لگا دی یہی صورتحال رہی تو گندم کی قلت اور آٹا مہنگا ہونے کا اندیشہ ہے منافع خوروں نے ریٹ لیز ردی کی ٹوکری میں پھینک دی مارکٹ میں سبسیوں اور پھلوں کی ملمانے نرخوں میں فروگ جاری ادرہ گیارہ سو لیسن پانک سو بیس ٹیمارٹر اکسو تیس پیاس اچسی روپے کلو میں فروگ ہونے لگے فلوں میلیچی چار سو آڑو دو سو اسی اور آنگ سنڈڑی دو سو پچاس روپے کلو تک دستیاب شیکن سستہ ہو کر بھی عوام کی جیب پر بھاری مرگیا گوش سات روپے سستہ قیمت چھ سو آٹھ روپے فی کلو مقرر انڈے گر موسم میں بھی مہنگے دو روپے اضافہ سے انڈوں کی قیمت دو سو اکابن روپے درجن ہو گئی مہنگائی نے عوام کا پیچھا نہ چھوڑا ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ میں سپر اشاریہ 33 فیصد اضافہ ہفتہ وار مہنگائی کی مچموعی شرعہ 28 اشاریہ 96 فیصد رہی ہاریہ ہفتے کی سشیہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا آٹھا چینی ڈالیں انڈے چاول سب کچھ مہنگے ویپاکی دارشماریات میں ہفتہ وار مہنگائی کے دادشمار جاری کر دیئے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی اور کور کمانڈر لاہور لیفرینر جنرل سید آمر رزا کی زیر صدارہ صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس شرقہ نے نظرسانی شدہ نیشنل ایکشن پلین پر پیش رفت کا جائزہ لیا نو میں کے واقعات سیف سیڈی پروجیکٹ کے نقصانات پر غور اجلاس میں محرم الحرم کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات پر تباتہ خیال کمیٹی کا دچتگردی کو شکست دینے کے لیے ہاں مہنگی سے کام جاری رکھنے کا آزو نو میں کے واقعات میں سیکیورٹی آراد کی توٹ پورٹ سے قومی خزانی کو بڑا نقصہ سمان پر لیبرٹی چاک سمیت دیگر سڑکوں پر دو کروڑ چار لکھیں کیمرے اور سگنل توڑے گئے مظاہری متعلق کیمروں کی ٹاورز میں نزب باکسز سے سمان پر چھوڑی کر کے لے گئے پنچاب سیف سیٹی ایس آثورٹی نے نقصان کے حوالے سے ریپورٹ حکومت کو ارسال کرتی ختیچہ شاہ کی درخواست سے سمانت بعد اس کے رفتاری سمانت کے لیے مخر ہائی کورٹ کا دو رکمی بینچ بیس چلائی کو درخواست پر سمانت کرے گا ریجسٹر آر آفیس نے کاؤس لیس چاری کر دی ختیچہ شاہ کی خلاف فانہ سرورٹ پولیس نے مقدمہ درش کر رکھا ہے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس پرویز الہی کے زمانتی مچل کے بینکنگ جرائیم کورٹ نے منظور کر لیے زمانتی مچلکوں کی منظوری کے بعد پرویز الہی کی روپ کارچاری بینکنگ جرائیم کورٹ نے پانچ لاکھ روپے کے عویز پرویز الہی کی زمانت بعد گرفتاری منظور کی تھی لاہور ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا محور بسیدی آسم شہباز شپ کے بعد آسی پری سرداری کا پی لاہور میں ڈیلے ڈالنے کا فیصلہ سابق صدر آسی پری سرداری چند روز لاہور میں قیام گریں گے آسی پری سرداری کا استحقام پاکستان پارٹی کے سربراہ چہنگیر ترین سے ملاقات کا بھی امکان پی ٹی آئی چھوڑنے والے دھڑوں کی بڑی تعداد میں پیپس پارٹی میں شمولیت بھی متوقع ہیں وفاقی وزیر انہ سناؤلہ اور احسن اکوال کی جہنگیر ترین کے گھر آمد جہنگیر ترین سے بھائی کی وفات پر اظہار تازیت پاتیہ خانی کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تباتہ خیال کیا کیا کورنہ پنجاب رکو رحمان سے گانا کے ہائی کرمیشنر کی ملاقات دو طرفہ تجاری تعلقات اور عوامی سطح پر آبتیں بڑھانے پر تباتہ خیال لیکو رحمان کا کہنا تا پاکستان میں خیر ملکی سرماکاروں کے لیے سازگار محول ہیں دونوں مباری کے درمیان تعلیم کی شعبی میں تاون کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہیں گوینر پنجاب نگانا کے ہائی کرمیشنر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی دو ہزار بائیس میں کامیاب صدارت پر مبارک بات دی تاریخی امارتوں کی تازین و رائش کاغذوں کی حد تک محدود مونسون بارشوں نے مولورٹ کی ترپن تاریخی امارتوں کا خودیہ بگاڑ دیا متعدد امارتوں کی لال رنگ کی ٹرائلز اور نکاسی آپ کے پائپ ٹوٹ گئے خستہ حالی کی وجہ سے چھتیں اور دیواریں گرنے کے امکانات سلائن تسامیہ کا اندرون لہوی میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن بھارٹی گیٹ میں پچاس تجاوزات مسمار ستر ریڈیاں زب لہاری اینک مارکٹ کی بارہ دکان اسٹیل کر دی گئیں اندرون شہر کے تاریخی دروازوں پر ریڈی بانوں کے داخلے پر پابندی آئے نگران وزیرالہ پنجاب کے اظہار برہمی کے بعد الڈی اے کی نئی حکمت عملی استداد کار بڑھانے کے لیے ساٹھ اوفیسل زمرازمین کا الڈی اے ون وینڈو سیل میں تباتلہ اوفیسل زمرازمین کے تباتلے ون وینڈو سیل کی پہلی اور دوسری شفت میں کیا کہ ون وینڈو سیل صبح نو بجے سے رات نو بجے تک درخواست کنندگان کے لیے کھلا رہے گا واستہ اور یوی ٹی میں ڈھن گئی یوی ٹی کا واستہ کو پینتیس لاغ قبیل ادا کرنے سے انکار واستہ نے یونیورسٹی کا سیوریش بند کرنے کا نوٹیس چاری کر دیا تین دن میں واشباد ادا نہ کیے تو نوٹیس پر عمل درامن ہوگا واستہ کے مطابق یوی ٹی نے اسے کب سیل جیوگل کو خود ڈی سیل کیا تھا موسیقی